بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسپیرنٹس آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پرابلم کی جو تقریباً تمام اسپیرنٹس کو تیاری کے دوران پیش آتا ہے It is the most common problem اور جس کے ہم solution کے اوپر بھی بات کریں گے یہ لیکچر آپ سب کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو فیس کر کے بہت سارے پوٹینشل اسپیرنٹس حمد ہار جاتے ہیں اور ان کو سی ایسے یا پی ایم ایس کا exam tough لگتا ہے تو اس topic کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس problem کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے بارے میں جو اب ہام ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اس کے solution کی طرف آئیں گے تو بات یہ ہے کہ جو سی ایسے پی ایم ایس کا exam ہے یہ کوئی اتنا tough exam نہیں ہے as compared to جس طرح کے آپ کے degree exams ہیں جس طرح آپ msc کرتے ہیں master کرتے ہیں bachelor کرتے ہیں اسی طرح کا ایک exam ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یعنی ایک تو اس کی nature comparative ہوتی ہے مختلف as parents appear have ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے دو سو یا تین سو select ہونا ہوتا ہے جنہوں میں تو unlike degree examination پھر اس میں دوسرا فرق یہ ہے کہ ہاں پہ آپ کو improvise طریقے سے لکھنا ہوتا ہے آپ self writing critical thinking کے بعد جو آپ نے خود اپنے expression اپنے thoughts جنا ہوتا ہے cramming اس میں جو ہے اس کا رول بہت کم ہوتا ہے اور اس میں آپ data کے اوپر جو اپنی opinion بناتے ہیں اسی opinion کو آپ اپنی writing میں reflect کرتے ہیں تو ایک قسم کا self writing زیادہ ہوتی ہے ان exam میں css اور pms کی exam میں لیکن جو چیز اس exam کو مشکل بناتی ہے وہ ہے ایک خاص aspect کہ ان exam کے لیے کوئی ایک book نہیں ہوتی ایک subject کی جیسے آپ کسی subject میں master کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھنی ہے کون سی notes پڑھنے ہیں css کے لیے اگر آپ market میں جائیں گے بہت ساری books مل جائیں گی notes بہت سار available ہیں net پہ اگر ایک topic آپ discuss کرتے ہیں let's say global warming کے اوپر آپ search کرتے ہیں global warming کے بارے میں بہت زیادہ content open ہو جائے گا پھر google پہ youtube پہ اگر آپ pdf میں search کریں گے گوگل میں جا کے تو پھر other content آ جائے گا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ہر ٹاپ پہ کوشی طرح کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہوتا جائے گا task اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ confusion پیدا ہوگی آپ confused ہو جائیں گے anxiety کا شکار ہو جائیں گے اور باوجود intelligence کے آپ اس میں مشکل کا سامنا کرنے پہ مجبور ہوں گے تو 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 مچ انفارمیشن آویلیبل ہے اور جس ڈینر یہ بدھرمی کرتی ہے جیسا کہ آپ بہت زیادہ کھانا کھالیں اسی طرح انفارمیشن کا بہت زیادہ فلٹ آپ جب سید کرتے ہیں تو is not a healthy thing by your mind اس میں آپ نے یہ تو ہے confusion اور یہ ایک ایسی confusion ہے جو کہ آپ میں سے تقریباً تمام ہی فیض کرتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے اس پر بہت زیادہ انفارمیشن آویلیبل ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے اسی وجہ سے ہی آپ کو یہ اگزام زیادہ تف لگتے ہیں as compared to your ordinary examination اور یہ بھی میں بات دعا دوں کہ یہ ایک natural tension ہے natural confusion ہے ہر aspirant ہوتی ہے بہت کم aspirant ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ مجھے یہ اس problem سے واسطہ نہیں پڑتا لہذا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے یہ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ہم حل کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا solution ہو سکتے ہیں کیسے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں how to avoid this confusion because of flow of information because of flood of information and too much information اس کو کیسے آوائیٹ کیا جائے دیکھیں اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ knowledge کی یا information کی یا topic جب جار کرتے ہیں اس کے دو aspect ہوتے ہیں دو لیئرز ہوتی ہیں horizontal اور vertical horizontal یہ ہے کہ اگر آپ کے پاکستان اٹھائیس آوٹ لائن ہے فیزمپل ڈوینٹی ایٹھ ساب آوٹ لائن ہیں ڈوینٹی ایٹھ ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں تو اب ہر ڈاپک کو ہوریزنٹلی تیار کریں یعنی ہر ڈاپک آپ کا اس میں cover ہو یعنی اس کو اس کی جو ہے کسی حد تک ان تمام ڈاپک کو touch کر کے تھوڑا بات آپ کو idea ان تمام کا ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں horizontal coverage vertical coverage یہ ہے کہ آپ ایک ڈاپک کے اندر گھسیں اور اس ڈاپک کے اندر سارج کریں اور اس ڈاپک کے تمام aspect کو تیار کریں اب یہ جو vertical coverage ہے یہ ڈاپک ہے کیونکہ اس کی کوئی limit نہیں ہے میں نے آپ کو مثال دی ایک ڈاپک کی کوئی بھی ڈاپک لے لیں اس کی آپ نے کتنا گہرائی میں جانا ہے کتنا اس کو study کرنا ہے کتنا in depth study کرنا ہے یہی وہ confusion ہے جو پیدا ہوتی ہے parents میں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں stop کہاں پہ کرنا ہے کہاں پہ رکھ جانا ہے کس سے آگے نہیں پڑھنا آگے نہیں جانا تو یہ جو vertical depth ہے یہ آپ کی ایک ڈاپک کے اوپر آپ کو اتنا ایک پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو تمام aspects ہیں وہ comprehensively تیار ہوں آپ کے پاس data ہو اور اس کے اوپر آپ کی opinion ہو تو میرے خیال میں یہ آپ کی لئے enough ہوگا اس طریقے سے آپ ایک ذہنی طور پر organized رہیں گے اور confusion سے بچے رہیں گے تو horizontal coverage کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت آپ کو اس topic کے بارے بتاؤں سے یاد رکھیے کہ آپ نے ایک topic کے اوپر مکمل کوئی research paper نہیں لکھنا ہوتا آپ نے اس topic کے اوپر مہینوں بھی نہیں لگانے ہوتے آپ نے اس topic کو reasonably اتنا تیار کرنا ہے کہ آپ کی جو بات ہے data کے اوپر base کرے آپ کی opinion ہو اور آپ اس کے اوپر ایک question attempt کر سکیں یا اگر اس پہ ایسے آتا ہے تو وہ بھی آپ attempt کرنے کے قابل ہو سکیں یہ ہیں کچھ tips جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی information کو knowledge کو اس کے notes بنائیں اور ان notes ان information کو اس data کو sequence میں رکھیں logical flow میں رکھیں organized رکھیں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے notes ہمیں اس لیے بنانا ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک subject کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے ہمیں مختلف sources consult کرنا پڑتے ہیں مختلف ہمارے پاس sources available ہیں تو ہم نے اپنا ایک compile notes خود ہی کرنا ہوتے ہیں اور انہی سے جاری کرنا ہو کہ notes کا دوسرا ہدای ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں ان اپنے arguments کو اپنے data کو organize کر لیتے ہیں اپنے mind کے حساب سے کہ کہاں پہ آپ نے start کیا کہاں پہ آپ کو اور کیا sequence کریں گے اتنا زیادہ آپ کے memory میں رہے گا آپ کو اگر میں کہوں کہ ایک سے سوتھا گنتی کریں تو آپ کو گنتی سلی بھی یادے کیونکہ sequence پہ تمام وڈجٹس ہیں وہ اس لیے موجود ہیں بلکہ گنتی کرنے کے لیے کیوں تو آپ ہزاروں لاکھوں تا گنتی جو ہے ہو کی جا سکتی ہے کیوں کیوں ہمیں وہ یاد رہتی ہیں کہ وہ sequence میں ہیں جتنا آپ اپنی چیزوں کو arrange رکھتے ہیں sequence پہ رکھتے ہیں اتنا وہ آپ کو یاد رکھیں دوسری بات بہت اچھی tip ہے یاد رکھیں کہ the art of css and pms lies in knowing what to read and what not read کہ ہر وہ چیز جو آپ کے سامنے آج ہے اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا آپ کو پڑھنا ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ یہ ضروری ہے جاننا آپ کے لیے کیا نہیں پڑھنا تو چیزوں کو ignore کرنا بھی سیکھنا چاہیے اگر آپ کے سامنے جو میٹریل آتا ہے اگر آپ اس کو پڑھنے پر ٹائم لگائیں گے تو آپ ٹائم منیجمنٹ نہیں کر پائیں گے آپ کے پاس ٹائم لیمیٹیڈ ہوتا ہے css pms asparant کے لیے سب سے چیزوں پر ٹائم ہوتا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کے سامنے open ہو جاتی ہے ہر وہ link جو آپ کے سامنے open ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے study کرنا ضروری نہیں ہے آپ نے relevance کی اوپر آجانا ہے جو چیز relevant ابھی پڑھنی ہے اور relevance define کرتے ہیں آپ کے past papers if you go by the flood of information a single topic will take months جیسا کہ میں نے مثال دی ہے اب ابھی اضماء لیں experiment کر لیں global warming کی اوپر آپ لکھیں گوگل میں کتنے links کھلیں گے سب کو پڑھتے پڑھتے آپ اس کو پڑھ سارے سچ article پڑھے ہیں وہاں پہ موجود ہیں وہ آپ پڑھتے پڑھتے جو ہے اپنا بہت زیر ٹائم لگا دیں گے اسی طرح بہت سارے پرنٹس جو ہیں اخبار پڑھنے میں بہتر ٹائم لگاتے ہیں اور سارے ٹائم ہو جاتا ہے اسی میں اٹلائز ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک ریزنیبل سائز اف انفارمیشن ڈیٹا یا کنٹینٹ آ جائے تو اس کے بعد آپ نے فلس ٹاپ لگانی ہے اور موو کرنا اگر ایک دفعہ اگر آپ حریزنٹلی تمام پورے کر لیتے ہیں پھر آپ ان ٹاپک کی مزید ان ڈیپٹ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ حریزنٹل سلیبس کو کور کریں پھر اس کے بعد ان کی ڈیپٹ میں بھی جائے یعنی بیزنیبل ڈیپٹ کے ساتھ ٹاپک پہلے کور کریں گے پھر آپ ایک دفعہ جب سارا آپ کا سلیبس مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ ریویزن میں تھوڑا مزید اس کو ان ڈیپٹ سٹڈی کر سکتے ہیں یعنی اس طریقے سے آپ نے اپنی سٹڈی کو جو ہے ڈیپ اور پرفیکٹ کرنا ہے تو اس کو اس کیلئے سب سے بہترین گائیڈ آپ کیلئے پاس پیپٹ ہیں جو آپ کو ڈیفائن کریں گے کہ آپ کو کتنا پڑھنا ہے کونسے پڑھنے ہیں لیٹس اگلوبل بار میں گئے اس میں ضرور دیکھیں گے پچھلے پیپٹ میں کس طرح کے کوششن آئے ہیں کس اسپیکٹ سے پوچھتا ہے اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اب جب آپ کوئی بھی چیز سٹڈی کر رہے ہیں کوئی بھی کنٹینٹ پڑھ رہے ہیں اس میں ضرور دیکھیں کہ پیپر سیٹر اس کو کیسے دیکھے گا اس کنٹینٹ سے اگر وہ کوششن بنانا چاہے تو کیا بنائے گا جیسا کہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں افغانستان کے کرانٹا فیرس کے بارے میں کیا چل رہا ہے تو آج کل یہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ طالبان خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ طالبان خبر کرتے جا رہے ہیں مختلف صوبہ مختلف علاقہ جات اور افغان آرمی سرنڈر کرتے جا رہی ہے تو اس سیچویشن کا فیوچر کیا ہوگا اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے دوہزار بائیس میں یہ ٹاپک آ سکتا ہے اس حوالے سے کہ جو سیچویشن افغانستان دیویلپ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو کیا سٹریٹیجی بننی چاہیے کیا پالیسی آپشنز موجود ہیں اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے پاکستان کی انٹرنل سکورٹی ہے اس پر کیا ساتھ پردتب ہوں گے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا جو فال آؤٹ آ سکتا ہے وہ کس طرح کس چیپ میں آ سکتا ہے تو جو کچھ آپ سٹیڈی کریں اس کو پیپر شیٹر کی نظر سے ضرور دیکھیں کہ اگر آپ نے پیپر بنانا ہو تو آپ اس میں سے کیسے پیپر بنائیں گے انیلائز اور آپ کا جو انیلیسز ہے اور جو آپ کی اپینین ہے وہ ڈیٹا کے اوپر بیس کرنے چاہیے ڈیٹا کے اوپر بیس کرنے چاہیے اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ جو بھی ڈیٹا آپ سٹڈی کرتے ہیں اس کو دیکھیں کہ اس ڈیٹا سے آپ کی اپینین کیا بن رہی ہے پھر اپینین بنائیں یعنی وہ ڈیٹا جو آپ کی کوئی اپینین قائم نہیں کرتا وہ میرے خیال میں آپ کے لئے فیدے کی بات نہیں ہے آپ آپ کے لئے وہی ڈیٹا اہم ہے جس سے آپ کی کوئی اپینین بن رہی ہو جس سے آپ کا کوئی اپینین بن رہا ہو تو ہمیشہ ڈیٹے کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس کے ساتھ اپینین کیا بن رہی ہے اور اپنی اپینین کو ہمیشہ ڈیٹا کے لائٹ میں دیکھیں کہ کیا میرے پاس اس اپینین کو سپورٹ کرنے کے لیے کو ڈیٹا ہے جب آپ اس نظریہ سے سٹیڈی کریں گے تو آپ کی ہر اپینین ہر آپ کا آرگومنٹ ڈیٹ وی نیچرلی سپورٹڈ بائی ڈیٹا ڈیٹا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بات کریں گے اس کے ساتھ ڈیٹا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کرٹیکل ٹھینکنگ اور رائٹنگ سکیل پہ زور دیں کیونکہ آپ خود لکھیں گے پیرا گراف رائٹنگ کریں ہر روز کم از کم دو سے تین پیرا گراف ضرور لکھیں تاکہ آپ لکھنے سے جو ہے وہ آپ کا تعلق پر قرار رہے کیونکہ الٹیمیٹلی اس چیز نے آپ کو اگزامنیشن حال میں سپورٹ کرنا ہے وہ ہے آپ کا کرٹیکل ٹھینکنگ کہ آپ کس طرح برینسٹارمنگ کر سکتے ہیں کس طرح موقع کی بناسبت سے جو قویسٹن آیا ہے کیونکہ بہت سارے قویسٹن آنسین آئیں گے ڈیفرنٹ طریقے سے پوچھے جائیں گے اور اس کے اوپر جو آپ کا نیچرلی لکھنے کا سٹائل ہے جو سیلس رائٹنگ سکیلز ہیں ہوئی آپ کے کام آئیں گی اپنا خیار رکھے گا بہت شکریہ